سلام ٹو آل ویورڈز ڈراما سیریل کہیں دیپ جلے کہ اپیسوڈ نمبر 26 میں آپ دیکھیں گے توقیر ریدہ سے معافی مانگنے آتا ہے جس پہ ریدہ اسے کہتی ہے کہ میری زندگی تو تباہ و برباد کر دی ہے اب کیا لینے آئے ہو تم یہاں پر جس پہ توقیر جواب دیتا ہے کہ معافی مانگنے آیا ہوں توقیر کی اس بات پہ ریدہ کہتی ہے کہ کیا آپ کی معافی پر مجھ پر جو بد کرداری کا داز لگا ہے وہ مٹ جائے گا گیا توقیر ریدہ کی اس سب باتیں سن کر بہت شرمیندہ ہوتا ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے شمیلہ کی بابی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ شمیلہ گھر پر ہے ہی نہیں تو وہ سب گھر والوں کو جا کے اگاہ کرتی ہے کہ شمیلہ اپنے کمرے میں نہیں ہے جس پہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے واش روم میں ہوگی جس پہ اس کی بیوی جواب دیتی ہے ایسا نہیں ہے میں نے پورے گھر میں دیکھ لی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے شمیلہ کی والدہ یہ بات جان کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ آخر کہاں گئی شمیلہ اور ادھر آپ دیکھیں گے شمیلہ اپنے شوہر فہام کی گبر پر ہوتی ہے اور اپنے دل کا حال دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھیں فہام آپ کی شمیلہ کتنی اکیلی ہو گئی ہے کہ اس کی پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کی پاس کچھ بھی نہیں ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ریدہ کی والدہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ تمہاری بہن پر کیا بیٹھ رہی ہے تم دونوں کو کوئی احساس ہے اس بات کا جس پہ آسیم جواب دیتا ہے کہ اس کا ذکر مت کیا کریں آپ پلیز آسیم کی اس بات پہ اس کی والدہ جواب دیتی ہیں کہ کیوں فکر نہ کروں ماں ہوں اس کی میں دوسری جانی باپ دیکھیں گے زشان اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بوجھ ہے نا ماں جی وہ صرف ایک طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ میرا رب اور میرا پرودکار مجھے ماف کر دے تو زشان کو اپنی غلطی کا بہت پشتاوہ ہے کہ میں نے اپنی پاک دامن بیوی پہ اعتبار نہیں کیا اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا مزید ڈراماز پرومو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کر کے نوٹفیکشن حاصل کریں